امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہمارے عزیز مہمان جو آپ اور ہم جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں دیدار کے لیے جن کی دعا میں شرکت کرنے کے لیے وہ بھی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ان سے دعا ہوگی اللہ کا یہ لاکلا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں مدنی خاندان سے مدنی خاندان کے ضرور زرور سے ان کے گھر کے کتوں سے ہمیں محبت ہے اور یہ محبت جو انسان کے ایمان میں مضبوطی راتی ہے اور ایمان کا دوسرا نام محبت ہے محبت کے بغیر ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا خدا کو ماننے والا ہرگز مسلمہ ہو نہیں سکتا برزر خب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان ہو نہیں سکتا تعریف تو بہت کچھ ہے تعریف بھی بہت ہے جو ہندوستان نے ہندوستان کے باہر بھی اس خاندان کے ساتھ میں اور ان خاندان والوں سے ہر ایک کی مدھان محبت سب کی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی جب مسلمان ہندوستان ٹھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس وقت ایک خاندان کے سکوت تھے جو ہندوستان میں مسلمانوں کو آباد کیا آج کالی مزدی تھا وہاں ابھی بھی ممبر کے سامنے میں ایک غیر قوم ابھی بھی رہتا ہے جب اس جگہ سے مسلمان ہجرت کرنا شروع کر دیئے دوسرے دیس کو جانا شروع کر دیئے اپنے مکان کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیئے اس وقت یہی خاندان کے سکوت حضرت مولانا شایخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نوو اللہ غلق دو مولانا حضور رحمان سیوالی رحمت اللہ علیہ مولانا شایخ الاجیز مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ یہی چند شخصیت تھی جو ہندوستان میں مسلمان کو پھر جمعایا بسایا تو وہی خاندان کی پوربانی پورے دنیا میں پھیل ہوئی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس خاندان کو اس سے وابست کرنا ہو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے حضرت شیخ الاسلام نوورنا ملک دو مدینہ منورا میں سولہ سال حضیث پاک کا دس دیئے ہیں باہر نہیں خود روزے اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیٹھ کر یہ اللہ نے یہ اعزاد اتنا بڑا بکسہ ہے کی استاد کے سامنے بیٹ کا ساگیلت حضیف پڑھایا ہے تو بہرحال ان کی تعریف سے یہ دنیا جانتی ہے ہم لوگ کی خواہش ہی تھی کہ مدینی خاندان کے چخم چراغ کوئی بھی آئے تو ہم ان کو اپنے آنکھوں سے دلوں سے لگاتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان سے فیض آج ہم نے فیض اور صحبت بھی انہی خاندان سے ہمیں ملی ہیں ہم ان کے گھر کے گولام سے بھی بکتر ہیں پیشلیہ سے بیان بہت بچارے کم کرتے ہیں اور پانچ دس میر بیان کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں ہمیں ان کی دعا کی کرواتے ہیں نہ نہیں بیان تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں ہمیں صرف ان کے چند دعایے آتفاز ہمیں دلتا ہے اب میرے بار ہمارے خلیشوئے عجل حضرت مولانا حمید اللہ صاحب مدد جلدو آلیہ تحریف فرما وہ آگے کچھ بات بیان کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں موسیقی موسیقی